موسیقی دیکھیں یہ واقعہ بہت اہم ہے قرآن حکیم میں چند عبرت آموز جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ قارون کا ہے سورة المؤمن جسے ہم سورة غافر کہتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر خیر کیا تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون، حامان اور قارون کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا یہ نہیں ان کی پوری قوم کی طرف بھی لیکن وہ ڈامینٹ سرداروں کے نام اس لیے لیے جاتے تھے کہ وہ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوتے تھے تو فیرون کا تو سب کو پتا ہے حامان اس کا وزیر تھا یہ قارون جو ہے یہ اس اعتبار سے بڑا امپورٹن تھا کہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا قزن لگتا تھا رشتے میں یہ تورات میں ہمیں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے اور قرآن بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ میں سورة القصص سے آپ کو انشاءاللہ آیات پڑھ کے بھی بتاؤں گا تورات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قزن تھا بنی اسرائیل میں سے تھا آل فیرون میں سے نہیں تھا لیکن جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے جب گورے آئے تو انہوں نے ہمارے بڑوں کو خریدا تو وہ غلام تو گوروں کے ہوتے تھے حکمرانی ہم پہ مسلمانوں کے نام سے کر رہے ہوتے تھے وائس رائے کے شکل میں اور یہ آج آپ کو جتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ ملتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے عبا اجداد نے خدداریاں کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس کے ریوارڈ کے طور پہ انہیں انگریزوں نے کہا کہ آپ صبح سے شام تک گھڑا دڑائیں جدر تک پہنچیں گے ساری زمین آپ کی یہ جو ہزاروں کے نالوں میں نکل رہی ہیں تو اسی طریقے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قزن تھا قارون یہ ہے بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بجائے یہ کہ بنی اسرائیل کی کوئی بہتری کی بات کرتا الٹا یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا اور فیرون کا آپ سمجھ لیں ایک وزیر کی حیثیت سے تھا سورت القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ ڈیٹیل سے بیان کی ہے سورت القصص سورت نمبر ہے 28 اور پارہ نمبر 20 کے اندر آپ بالکل انڈ پہ چلے جائیں نا آیت نمبر 76 سے آن ورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اب یہ قرآن نے سورت کر دیا کہ وہ آل فیرون میں سے نہیں تھا ہے بنی اسرائیل میں سے تھا اور ترات میں میں ڈیٹین ملتی ہے کہ وہ ان کا چچہ زاد لگتا تھا پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہے کافر ہے تو مردود ہے ہمارے ماہوب الاسلام کا رشتہ دار ابو لہب مردود ہو گیا فَبَغَا عَلَيْهِمْ لیکن اس نے بغاوت کی ان کے اوپر وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْ قُبِلْ عُصْبَاتِ قُلِلْقُوَّةِ اللہ درماتا ہے ہم نے اس کو ایسے خزانے دیئے تھے کہ جس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی یہ ستر اونٹوں والی بات تو یہ ستر اور اونٹ تو ویسے ہی سال لگ جاتے ہیں قرآن میں اتنے ہی ذکر ہے کہ بہت بڑی جماعت تھی جو صرف چابیاں اس کی اٹھاتی تھے ہو سکتا ہے اونٹوں کے اوپر وہ لاتے تھے تو ستر بھی یعنی بڑی ستر قادر ویسے عربی زمان میں کسرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ اَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ مت شیخی بگاڑ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ بے شک اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا دولت آتی ہے تو شیخی تو پھر بگاڑ نہیں ہے نا انسان اللہ ماشاءاللہ وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَحْمَ اور جو اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے اس سے آخرت کی زندگی طلب کا ہے مراد کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے ختم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا باقی تو تیرے برسا کا مال ہے یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کیلئے محفوظ کر لیا تو نبیل اسلام فرمائے تمہارا مال تین قسم کے کھا پی لیا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کیلئے محفوظ کر لیا باقی تمہارے برسا کا مال ہے ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں دو دنیا میں رہ جاتے ہیں صرف ایک ہی قبر میں جاتا ہے اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ قبر سے باہت آتے ہیں اس کے عامال سات قبر میں جاتے ہیں تو عامال میں ظاہر ہے جو مال اس نے خرچ کیا ہوگا وہ سات قبر میں جائے گا باقی مال باہر رہ جائے گا ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہو تو وہ خواہش کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی پھنے گی اسی لئے بخاری وآلہ وسلم دونوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ پر قرار رہے یعنی سب سسٹنس لیول کے اوپر اور ایک اور حدیث بخاری وآلہ وسلم اور یہ مزے کی بات ہے جدنی میں نے حدیثیں بیان کی یہ متفق ان علیہ ہیں بخاری میں بھی ہے مسلم یہ کانی شریف نہیں ہے بیسٹ کتابیں جو ہیں ان میں اور وہ ہے واقعہ ایلہ والی حدیث جو نبی علیہ وآلہ وسلم ایک مہینے کے لئے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے زیادہ نانونفقہ دیمانٹ کیا تھا لیکن وہ نبی علیہ وآلہ وسلم کے فقر کے اعتبار سے زیادہ تھا تو سورة العذاب کی آیات نازل ہوئی کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں کہ میں تمہیں مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی غربت میں نبی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزارہ کرنا ہے تو حضور نے ایک ایک بیوی کو آکے آفر دی سب نے اللہ اور اس کے رسول کو چھو سکیا الحمدلہ تو اس حدیث میں آتا ہے وہ جو نبی علیہ وآلہ وسلم ایک مہینے تک ناراض ہو کے اپنی بیویوں سے چھت پہ چلے گئے تو حضرت امرے فاروق جب ملنے کے لیے گئے تو نبی علیہ وآلہ وسلم ایک چھٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے آپ کے اوپر پورتہ بھی نہیں تھا صرف تیمت باندھی ہوئی تھی اٹھ کے بیٹھے تو چھٹائی پہ جب نشان چھٹائی کے جسم پہ دیکھے تو حضرت امر کے آپوں سے آنسوں نکلے کہہ رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کیسروں کیسرہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اتنی بڑے بڑے ان کے محلات ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں یعنی آپ کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے بہت زبردست چکلا آپ فرمایا امر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھولی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسروں کیسرہ یعنی رومن اور پرشن امپائر کے جو شہنشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں ہم تازہ کریں ہم حضرت امر کو کہا جا رہا ہے ابھی لگتا ہے دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھولی لیکن سر اس واقعے ایک بات پھر حضرت امرو پہ کھول گئی سر پھر ان کا ڈنڈا اتنا سخت تھا کہ جتنا عرصہ وہ رہے ہیں نا نہ خود حرام کھایا نہ کسی کو کھانے دیئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں رومنز اور پرشنز کو گرایا جنہوں نے حضور کی صحبت کی وی تھی ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی فقر میں گزریا ان کو دنیا کا مال دھوکہ نہیں دے سکتا برل اس واقعے کی طرف واپس آئے سور قصص والا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تجھے جو اللہ نے دیا ہے نا اسے آخرت طلب کر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور دنیا میں بھی جو تُو نے خرج کرنا ہے اپنے لئے لوگوں کے اوپر اس کو بھی بے شک مت بھول ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرج کر دے اپنا بھی عصصہ لے اس میں وَأَحْسَنِكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ عِلَيْكَ اور تُو لوگوں کے اوپر احسان کر اس مال کے ذریعے جس طرح اللہ نے تجھے مال دیا یا نہیں اللہ کے دیا وے میں سے اللہ کی راہ میں خرج کر غریبوں کے اوپر لگا وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور دیکھ اس کے ذریعے زمین میں فساد تو مت بچا اگر تجھے دولت ملی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جس کے پاس دولت آئی ہے وہ ڈاؤن بناوا ہے اس کے لئے جناب بڑا وکیل کیا جج کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جج بھی کر لیتے ہیں ججوں نے کئی ویسلیں دیئے ہیں ایسے کہ ان کے اپنے جج بکے ہوئے تھے تو وہ کسی نے پیسہ لگایا تو بکتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کرنے والے ہیں ان کو مساندی کرتا ہے اب اتنی زیادہ نصیح سننے کے بعد دماغ کا خمار دیکھیں کہ قارون جواب میں کیا کہتا ہے قَالَ إِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ وہ کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے حاصل ہوئے یہ تو میرا کمال ہے یہ میرے علم کی بدولت ہوا ہے میرے پاس جو ہونر ہے میں بڑا یعنی مشیار آدمی ہوں میں نے بڑی چلاکی کے ساتھ بڑے صحیح ٹائم پر انویسمنٹ کر کے آج جناب میرے احساسیں اترے ہوئے ہیں وہ کہنے لگا میرے پاس علم ہے خاص جس کی وجہ سے اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی یہ سننے بن ماجہ میں عدیس ہے نا کہ فجر کے بعد نبیل اسلام کیا دعا کرتے تھے اللہمہ انی اسألوکا عِلْمًا نَافِعُون وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَّقَبَّلًا میں ایسا علم تجھ سے مانگتا ہوں جو نفع مانگتا ہوں اور رِزق مانگتا ہوں جو پاکیزہ ہو اور عمل ایسا مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے کتنی پیاری دعا ہے علم نفع والا نقصان والا نو علم دین بھی نقصان بان سکتا ہے اگر آپ اس کو بیچنے شروع کرتے ہیں اور عمل بھی نیک عمل بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بان سکتا ہے اگر اس کے اندر ریاکاری آگی دکھلا بان گئے یہ تو پھر لعدہ سے ایک ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اَوَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونَ کیا قارون نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی قومیں ہلاک کر دی مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّتَ وَاَكْتَرُ جَمْعَ جو اپنی قوت اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے قارون سے بھی زیادہ مال تھا ان کے پاس اللہ تو وہ ہے جس نے ان کو بھی حلات کر دیا تھا تو یہ قارون کو اپنے جو مال کے اوپر اتنا بڑا زوم ہے یہ کس بنیاد میں تھا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور جو مجرم ہیں ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ لٹریچر کی زمان میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرتود کی ہیں یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت صاحب مونعذاب لے آئیے تو بغیر پوچھے اٹھا کے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے گا اور یہی قارون کے ساتھ ہوئے آپ سنیں یہ بھی ڈراؤپ سین آرہا ہے اس کا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِ تو ایک دن وہ بڑی زینت کے ساتھ آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا ہے جو اللہ نے قارون کو دیا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں نا کسی کی فلم بھی کامیاب ہونا وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے جس نے حرام خوری سے بہت زیادہ پلارڈ بنا لیا وہ بھی کہتا ہے اللہ کا فضل ہے تھوڑے سے مال میں اللہ نے مرکن دی ہے میں تھے کچھ بھی حیسان ہوں تھے ایک فضل ہے تو وہ ڈیپ ڈیک کروں تھے تو انہوں نے بتا لگے ہیں کتے 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 کام پائے اتنے تک پہنچنے ہستے بعض لوگ نراض ہوئے ہیں میں نے یہ جو دعویٰ کیا تھا نا کہ جو بھی عرب پتی ہے نا میرے بھائی کہیں نہ کہیں اس نے ڈنڈی ماری ہے حلال رزق کے اوپر کوئی شخص اتنا اوپر نہیں کبھی جا سکتا کہیں نہ کہیں اس نے کمپرومائز کیا ہے تو اس کے نا جواب میں کہیں لوگوں نے پیچے کومیٹس کیا کہ علی بھائی اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے بھی کیا ہے یار بات کر رہے ہیں تو آٹے بابیان دیت اسی پہنچ گئے ہو خلفہ راجدین ہوتے ہیں ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں ان کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن و سنت میں اور دوسرا ان کے پاس وہ مال نہیں تھا جو آپ کے پاس مال ہے خلفہ راجدین کا تو سارا مال جمع کرے ہیں تو ایک ایک پراپیٹ ڈیلر کے پاس تو زیادہ مال موجود ہے تو ان کی مثال آپ لوگ کیوں دیتے ہیں آپ اپنی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں سے نجائز زمینیں ہتھیا کے اپنے مال کو ڈبل کیا ہے کہیں پہ سودی کرزے لئی ہیں کہیں بدماشی سے ہتھیا ہے کہیں پہ فائلوں کو بھئیے لگائیں ہیں تو خود بول کے لوگ کہتے ہیں تو کہنے لگے کاس جو قارون کو دیا گیا اس طرح کا فضل ہمارے پہ بھی ہوتا یہ تو بڑا قسمت کا دھنی ہے اللہ نے اس کو اتنا دیا اللہ نے دیتا ہے نا جی تو ہم تکلیف ہے سانوں نہیں تکلیف جی نے کہا ہے نا انہوں ہی تکلیف پیٹنی پیڑی آگرہ دیچ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ اللہ تعالی ماتا ہے جو علم والے تھے نا یہاں اب آپ کو بتا چلا ہے کہ دولت کے اوپر لگام علم کی ہونا پھر انسان صحیح رہتا ہے اللہ تعالی ماتا ہے جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا جب انہوں نے ان کی بات سنی نا کہ یہ بڑا کچھ نصیب انہوں نے کہا وَإِلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا ان کا تمہاری خرابی ہو اللہ کے حضور جو عجر ہے وہ اس سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک آمال کیے وَلَا يُلَقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ لیکن اس کو وہی لوگ حاصل کر پائیں گے جو صبر کرنا ہے ایک یہ معنی ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس حقیقت تک وہ لوگ پہنچیں گے اس علمی حقیقت تک کہ یار اصلا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو صبر کرنا ہے دونوں مانے بے ایک وقت دروس تھے دنیا تو ساری صبر پہ چل دی ہے پورے کا پورا دین پوری کی پوری زندگی صبر ہے تین چیزوں پہ آپ نے صبر کرنا ہے اللہ کی طرف سے شریعت کی پابندی جو ہے نا اس پہ صبر کرنا ہے فجر کے وقت اٹھنا سردیوں میں غسل کرنا گرمیوں کے روزے رکھنا صبر کرنا دوسرا صبر ہے حرام خوری سے بچنا حرام کاموں سے بچنا نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لئے آپ کو حرام سے بچنے کے لئے صبر کرنا پڑے اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑے رزقِ حرام سے بچنے کے لئے صبر کرنا پڑے اور تیسر صبر ہے اللہ کی طرف سے آئیوی تکلیف کے اوپر صبر کرنا وہ تو سب سے مشکل کرنا ہے ظاہر ہے کہ رزقِ حلال میں پھر آپ نے یاشی کی زندگی نہیں گزارے گئے دو میں جان نہیں مٹھے باؤ ہیج نہیں ہوئے گا فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ مارا ہے ہم نے اس کو کے محل سمیت خزانے سمیت زمین میں تسا دیا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَتِي يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ پھر اس کے پاس کوئی ایسی فوج نہیں تھی کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے پر اس کی مدد کر سکتی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتا تھا کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کیس ماملے پر سبب تیسیوں پارے کے اینٹ میں بھی آیا ہے نا اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے قوم سمود کو تباہ کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاہا اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اگر ہم نے کسی کو برباد کر دیا کہ کوئی آکے ہم سے بدلہ لے کیونکہ ہم جس کو کر گزرے تو ہم سے تو کوئی نہیں پوٹ سکتا یہ وہی چیز ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کوئی اس کی مدد نہیں کر سکی جماعت اب آگے دیکھیں کیا ہوا وَأَسْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ وہ لوگ جو کال تک یہ تمنہ کر رہے تھے کہ یار ساڑھے گل بھی کرون جتنا مال ہوتا اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگلے دن کیا ہوا وہ کہنے لگے ہائے افسوس بھئی اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے رزق کو کشادک کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اگر ہم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا لَخَسَفَ بِنَا تو ہم بھی زمین میں دساہ دیے جاتے وہ لوگ جو کال کہہ رہے تھے ہمیں بھی اس نے دولموں نے کہا شکر ہے جناب حسیدی زمین میں دساہ دیے گئے ایک دن بعد ہی ریزلٹ جب سامنے آئے نا سر یہی ہونا ہے جو مولا علی کا کال ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا اوہ یہ کیا ہوا یہ دنیا میں اللہ نے ان کو جگایا ہے ایک دن پہلے کہہ رہتے ہیں ہمیں بھی کرون جیسی دولت ملے اور اگلے دن کیا کہہ رہے ہیں شکر ہے یار عزی غریب ہی چنگیاں مارا گیا اپنی دولت سمیت وہ دولت اس کو بچا سکی نہیں وَإِكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ہائے افسوس کبھی بھی ناشکر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے یہاں کوفر سے مراد ناشکر لوگ ہیں یہ ناشکری ہے نا اللہ نے رزق دیا تھا اللہ نے نعمتیں دی تھی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی اپنی عجیزیوں کے اوپر خرچ کی ہیں تو یہ ناشکری ہے یہ ازانیں شروع آ جاتی ہیں شاہلا بکیہ کے سوالات ازان کے وقت میں کے بات شروع